اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں انتظام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل آئی ایس ورلڈ پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک کی ایک ایسی علیشان کرمات کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا تو پیارے دوستوں آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے آپ لوگ غوث پاک کے نام سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے تمام لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں حضرت شیخ عبدالحق معدس دہل بھی بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی اولیاء اکرام آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے حضور غوث پاک کے برابر نہیں ہے کچھ بزرگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ غوث پاک کی کرامات کا حال بالکل کسی موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہیں تو ایک کے بعد ایک موتی گرتی چلی جاتی ہے یعنی غوث آزم کی کراماتوں کو کوئی انسان گن سکے ایسا بالکل ناممکن ہے آج ہم حضور غوث پاک کی ایک ایسے ہی کرامات کے بارے میں جانیں گے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور ان سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تربیت فرمائیں اور آپ اس کو اچھی باتیں سکھائیں اس عورت کی گزارش کو دیکھ کر غوث آزم نے قبول کر لیا اور اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کی باتیں بتانے لگے اور اس بچے کو اچھی باتیں سکھانے لگے ایک دن کی بات ہے جب اس لڑکے کی ماں دوبارہ غوث پاک کے پاس جا کر اپنے بیٹے کا حال پوچھنے کا سوچتی ہے تو وہ اس دن جلدی جلدی اپنے گھر کے سارے کاموں سے فارق ہو جاتی ہے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے اور جب وہ غوث پاک کے دربار میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا سوکی ہوئی جو کی روٹی کھا رہا ہے اور وہ بھونک اور راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ کمزور ہو گیا ہے یہ سب دیکھ کر وہ عورت حضور غوث پاک کی خدمت میں جاتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر حضور غوث آزم کے پاس ایک برطن میں مرگیوں کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں جسے تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت غوث پاک نے کھایا تھا یہ سب دیکھ کر اس عورت نے غوث پاک سے بولا یا غوث پاک آپ خود تو مرگی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکی ہوئی جو کی روٹیاں کھلا رہے ہیں اس عورت کی بات کو سن کر حضور غوث آزم نے برطن میں رکھی ہوئی مرگی کی ہڈیوں کو ایک پلیٹ میں اکھٹا کیا اور ان ہڈیوں پر اپنے ہاتھ مبارک کو فیرا اور کہا اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے جیسے ہی حضور غوث آزم نے یہ بولا وہ مرگی بلکل صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو گئی اور ایک عام سی مرگی کی طرح آواز کرنے لگی اس کے بعد حضور غوث آزم نے اس عورت سے کہا کہ جس دن تمہارا بیٹا اس درجے تک یعنی کہ اس لیول تک پہنچ جائے گا پھر اس کی جو بھی مرضی ہوگی وہ کھا سکتا ہے وحاجت الاسرار پینچ نمبر ایک سو اٹھائیس اللہ رب العزت حضور غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو اور بے حساب مغفرت ہو آمین اللہم آمین دوستو ساتھ کے ساتھ آپ لوگ کومنٹ موکس میں آمین ضرور لکھ دیں دوستو غوث آزم اپنے آپ میں ایک اللہ کی طرف سے کرامات ہیں آپ کا مبارک نام شریف ایک کرامات ہے جسے لوگ اپنے لبوں پر لاتے تھے تو غوث پاک کے نام کی برکت سے لوگوں میں کپ کپی اور تھتراہٹ پیدا ہو جاتی تھی ویسے تو غوث پاک کی بے شمار کرامات ہیں اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے میں لے کر حاضر ہوا ہوں ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سامپ آپ پر آ کر گرا اور سامین میں بھگدر مچ گئی ہر طرف خوف و حراس فیل گیا ہر طرف خوف کا محول چھا گیا لوگ وہاں جو جمع ہو گئے تھے وہ سارے لوگ ادھر ادھر بتر گئے لیکن آپ سرکار غوث پاک اپنی جگہ سے بلکل بھی نہ ہلے سامپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جس میں مبارک سے لپٹا ہوا گریبان شریف سے بہار نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرہ برابر بھی نہ گھپرائے اور نہ ہی آپ نے بیان بند کیا جب سامپ زمین پر آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ آپ سے کہہ کر چلا گیا تو لوگ وہاں پر پھر سے جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور سامپ نے آپ سے کیا بات کی تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا سامپ نے کہا میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پر بھوکا پڑا رہا میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا مجھ پر پیاس کا سخت گلوہ تھا ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا تکڑا نمودار ہوا اس میں سے کچھ بارش کے کترے گرے جنہیں میں نے پی لیا اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت میں ظاہر ہوا جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک دم سے روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئے کا روب دھارل کر لیا اور آواز آئی اے عبدالقادر اس سے قبل میں ستر اولیہ کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو آپ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں ولکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا ایزن صفحہ دو سو اٹھائیس